اے ڈلی میں بچوں پر ریسرچ ہوا بچوں پر سو بچوں سے پوچھا گیا کیا بننا چاہتے ہو ایک بچہ سو میں سے یہ بولا کہ میں سمارٹ فون بننا چاہتا ہوں یعنی موائل بننا چاہتا ہوں اب سنیے اس کے ماسٹر نے پوچھا کیوں کہہ لگے میرے ابا جب گھر میں آتے ہیں تو مجھے دھیان نہیں دیتے موائل میں لگ جاتے ہیں اور موائل سے کھیلتے ہیں مجھ سے نہیں کھیلتے میری ماں بھی مجھ پہ دھیان نہیں دیتی میں یہ چاہتا ہوں بڑے ہو کے موائل بن جاؤں تو کم سے کم میرا باپ مجھے وقت تو دے گا مجھ سے پیار تو کرے گا جیسے اپنے سمارٹ فون سے ہر وقت پیار کرتا ہے وہ جاہل کیا جانے بچے کا پیار جو گھر میں آیا پھر بھی موائل کا غلام ہے گھر میں آیا فیس بک دیکھ رہا ہے گھر میں آیا فہش بک دیکھ رہا ہے گھر میں آیا استقرام دیکھ رہا ہے گھر میں آیا یہ دنیا کی چیزیں دیکھ رہا ہے اس آدمی کو کیا مطلب اس نماز باتوں سے اس کو کیا خبر کہ جب باپ آتا ہے تھکے اور جب بچے اپنے باپ سے چپٹتے ہیں تو اس وقت ساری تھکان کیسے کافور ہو جاتی ہے جب باپ بچے باپ کے سینے پر جب بچے کودتے ہیں تو اس کے دل کو کیا سکون پہنچتا ہے اس کو کیا بتا اس نے تو موائل میں اپنا وقت سرف کیا اب یہ عورت رو رہی ہے اور اس عورت کی طرح نجانے کتنی رو رہی ہیں آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں جانور کا بچہ اپنی ماں کے لیے نہیں روتا انسان کا بچہ روتا ہے بار بار تقاضی کرتا ہے آپ کو پتا ہے یہ بچے جو ڈکیت بنتے ہیں سنیے کرمنل یہ ڈاکو یہ ریزن یہ لٹیرے ان پر بھی بقاعدہ ریسرچ ہوا تو پتا چلا یہ وہ بچے ہیں یہ رو رہے تھے روتے تھے بچپن میں ان کے ماں باپ نے انہیں پیار نہیں دیا پیار دیا نہیں تو یہ بھی کسی کو پیار نہیں دیتے یہ ڈکیتی ڈالنے جانتے ہیں تو کہتے ہیں میں مہر پر رحم کرو تو یہ انہوں پتہ ہی نہیں رحم کیا ہوتا ہے ان کے اببہ نے ان پر رحم ہی نہیں کیا جو بچے روتے رہے جھکیوں میں جھوپڑیوں میں آگے چل کے کرمنل بنے قاتل بنے صفاق بنے مطلب یہ ہے کہ یہ ماں نے ماں نے بچے کو حوالے کیا موبائل کے بچہ موبائل کے حوالے ہو گیا اگر اللہ کے حوالے کیا ہوتا تو بچہ اللہ کے حوالے ہو جاتا انڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں تو زیادہ ہے مگر ہندوستان میں اس وقت نبی پرسینٹ لوگ اپنے بچوں سے پریشان ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو اگر روحانی طور سے بتاؤں تو سب سے بڑی غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ آج میں جوان ہوں تو اپنے بچوں کھلا رہا ہوں کل میں بڑا ہو جاؤں گا تو میرے بچے مجھے یہ بنیادی غلط سوچ ہے غلط نیت ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کے جوانی میں اللہ آپ کا رازق ہے آپ کے بڑاپے میں رازق نہیں ہو یہ بڑی غلط سوچ ہے اولاد کے ساتھ بھلائی کرو مگر امید اولاد سے نہ رکھو اور امید اللہ ہی سے رکھو امید امید اللہ ہی سے رکھو اپنی اولاد کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیک بنے تو بہت اچھا فارمولہ آپ نیک بن جائیے مگر نبی پرسین ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے بچے ان کے مخالف ہیں بلکہ اب تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک اور کم کریں بھئی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو بعد میں بات ہوگی وہ اب بتا رہا ہوں اگر آج کے لوگوں نے اپنے بچوں کو ٹھیک نہیں کیا چونکہ تعلیم کی طرف بڑی نظر ہے مگر تربیت کی طرف بالکل نظر نہیں ہے اور تعلیم بھی وہ تعلیم جو بالکل اللہ سے دور کرتی ہے پہلے اپنے بچوں کو وہ تعلیم دلوائی ہے جو اللہ کے قرب میں لے جاتی ہے وہ تعلیم اس کو بعد میں ڈسکس کروں گا بیگر پہلے بات یہ ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ دنیا میں بڑھ رہی ہے ماں باپ کی مخالفت بچے اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے عورتیں ہم سے کہتی ہیں مرد بھی ہم سے کہتے ہیں ہمارے بچے بڑے پریشان کرتے ہیں ان کے لئے کچھ کریے تو ان کے لئے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو آج ریکارڈ کروائے دے رہا ہوں کچھ تجربے کی باتیں ہیں امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ جب جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے یعنی بکری کا فیس کا تو وہ پانچ منٹ کے بعد اپنی ماں کو پیچان لیتا ہے اتنا قابل پیدا ہوتا ہے انسان کے بچے کو وہ تعلیم نہیں ہوتی پیدا ہے جو جانور کے بچے کو میسر ہے اللہ کی جانب سے امام غزالی فرماتے جتنی بھی تعلیم کی ضرورت ہے جانور کو ماں کے پیٹ سے اتنا تعلیم یافتہ وہ پیدا ہوتا ہے مگر انسان کا نے پیچان لیا مگر انسان کا بچہ نہیں پیچان پایا کیوں چونکہ کورا کاغذ بنا کے بھیجا ہے اللہ نے بلکل صاحب بھیجا ہے اب یہ جس سے پیار پائے گا اس کو ماں سمجھ لے گا جس سے پیار پائے گا اسے ہی باب سمجھ لے گا جیسا اس کو سمجھاؤ گے ویسے ہی سمجھے گا بلکل صاحب بات ہے بچے تیزی کے ساتھ جو بگ بگ رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑی کمی یہ ہے ذرا غور کیجئے آپ بہت بڑی کمی یہ ہے کہ عورتیں یہ سمجھ نہیں پا رہی ہیں کہ بچوں کو ان کی ضرورت ہے نہ کہ بچوں کو اتنی موائل کی ضرورت ہے اور جو عورتیں اپنے بچوں کو رونے پر یہ نوٹ کر لیں نہ میری بات ایک کو کم کرو بھائی نوٹ کر لیں نہ میری بات ہیں یہ جو عورتیں اپنے بچوں کو موائل دیتی ہیں یہ موائل میں بقاعدہ بار بن چکے موائل کے مریضوں کے میں آپ کو ایکس پلین کر رہا ہوں دیکھئے گا میں کوئی موائل دکھانی رہا ہوں موائل سب کے پاس ہوتا ہے یہ میرا موائل ہے ابھی میں اس کا مالک ہوں ٹھیک اب میں نے اس کو الگ رک دیا ٹھیک اب میں اس کے بغیر سکون نہیں بار بار میرا دل کرتا اٹھاؤ دیکھ ہوں اب ریسرچ یہ کہتا ہے کہ چھے گھنٹے سے زیادہ اگر آپ نے موائل کو یوز کیا ہے تو اب آپ اب نورمل ہیں بیمار ہیں جو کہ جب دینگو دنیا میں آیا تو اس کا علاج پنا تو اس کے بعد وہ کنٹرول ہو گیا کرونا آیا بیماری نہیں تھی لوگ ڈاؤن تھا بیماری آئی لوگ ڈاؤن تھا اور جب اس کی دوائی لوگ ڈاؤن ہٹ گیا مگر ابھی موبائل کا کوئی علاج پروپر پروپر کوئی علاج نہیں ہے اور دیکھئے یہ بچہ رویا موبائل دے دیا اس کا نتیجہ یہاں پر کنٹکہ میں ایک مسلمان بچہ پاگل ہو گیا اس کو ڈاکٹر کیاں لے کے گئے اس کو سرجن کیاں لے کے گئے اس کو سائیکیسٹرک کے پاس لے کے گئے اس سے پوچھا چھ سال کا بچہ ہے تیری ماں کہاں کہاں موبائل کے اندر ہے تیرا باپ کہاں موبائل کے اندر ہے ماں رو کے اندر بولی میرے لال میرے بیٹے تو یہ کیسی بات کرتا ہے میں تیری ماں ہوں بچہ کہتا ہے نینی تم میری ماں نہیں ہو میری تو موبائل کے اندر سے آئیں گی اس موبائل کے اندر میری ماں ہیں اس ہی کے اندر میرا باپ ہے اب باپ بی رو رہی ہے بیٹا بی اب ذرا غور کرو باپ بی رو رہی ماں بھی رو رہی ہے ڈاکٹر کی آنکھوں میں بی آنس ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے یہ کوئی اب نورمل معاملہ نہیں ہے یہ سوچنے والی بات ہے بار بار بچوں کو موبائل دینا کیا بتاؤں کہ کیا بدین ہے سبان اللہ مشا ایک آدمی مدینہ سے آیا ہے وہ ہے آشق اس سے کوئی پوچھ رہا ہے مدینہ کیسا ہے تو وہ کہ رہا ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدین ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدین نہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدین نہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدین نہ ہے بس میرا مو مو مدین سبان اللہ سبان اللہ بس میرا مو دا مدینہ آپ پڑھیں میرے ساتھ سب کو نات پڑھنی چاہئے پڑھیں بس میرا مو دا مدینہ زبانیں پاک ہو جائیں گے پڑھئے بس میرا مو مدینہ سبان اللہ سبان اللہ اور دنیا والی تو درد دیتے ہیں دنیا والی تو درد دیتے ہیں درد دل کے دوا مدینہ نعرے تبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلک علا حضرت فیضان غوص عظم حضرت اللہ سیئے شباہ اطمیان صاحب قبلہ عظمت والدین کونفرنس مہان اللہ سبان اور مدینہ جانا آسان ہے مگر لوٹنا مشکل ہے مشکل بہت درد پالا ہے میرا امام کہتا ہے غالب نے کہا تھا کہ دل ہی تو ہے نسنگ خیشت درد سے بھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رولائے کیوں اور میرا امام نے اس کو جواب دیا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں اور دل کو جو عقل دے خدا یا رسول اللہ تیری گلی سے جائے سبان اللہ ایسے مدینہ نہ جایا کرو کہ بغیر ایسی چلے گئے نہ کوئی تیار نہ کوئی سیکھا نہ سمجھا کیا عدب ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کعبے میں سلفیاں لے رہے ہو مدینہ میں سلفیاں لے رہے ہو اور تم بھاگے دوڑے پھر رہے چلے گا ادھر کی تصویر کھیج دی بی بی کے ساتھ تصویر کھیجی اور اسٹرگرام پہ لگا دی ماذا اللہ توب توب شرم نہیں آتی لگو تم نے مدینہ دیکھا جیسے گئے ویسے ہی آگئے مدینہ دیکھنا ہے تو بریلی والوں سے کچھ ہو کیسے مدینہ دیکھنا آلہ حضرت کہ بھائی اللہ حسن مدینہ گئے استاد زمن چھوٹے مٹے آدمی کا نام نہیں استاد زمن بہت بڑے شاعر ہیں تو جب وہ گئے نا مدینہ تو مدینہ پہلے ایسا نہیں تھا جنگل میں گئے تو پاؤں میں کانٹا لگ گیا تو انہوں نے اس کانٹے کو نکالا اور نکالنے کے بعد اس کو چوما اور کہا اے خار مدینہ خار کہتے کانٹے کو اے خار مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جہاں میرے دل میں رستہ تیرا میرے دل میں تیرا رستہ ہے آپ مدینہ گئے ہیں آپ کو کچھ احساسی نہیں مدینہ کیا ہے حضرت اویس قرنی اپنے وزور کسی نے پوچھا کیوں روتے بے باپس چلے گئے کہنے لگے جس مٹی کے اندر میرے آقا تشریف رکھتے ہیں اس کے اوپر پاؤں رکھتے بے مجھے شرم آتی ہے حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا امام آلہ حضرت فاظل بریل بی جب مدینہ گئے ذرا توجہ کریں آلہ حضرت مدینہ کے معاملے میں کتنے حساس ہیں فرماتے پھر نہ کربٹلی مدینہ کی طرف ارے چل جھوٹے بہانے والے آلہ فرماتے جو ایک بار جا کے دوسری مرتبہ نہیں گیا وہ چھوٹے بہانے والا آلہ حضرت فرماتے اور پھر فرماتے ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا ہائے رخصت کی سنانے والے آلہ حضرت مدینہ میں گئے تو آپ روئے نہیں صرف آنسوں سے روئے میں نے دیکھا وہاں آشک آواز سے نہیں روتے آنسوں سے روتے ہیں آلہ حضرت سے پوچھا تو آپ نے ایک شیر کہا خوف ہے سمائے خراشی سگ تیبہ کا ورنہ کیا یاد نہیں نالوف ہوگا ہم کو فرماتے مجھے ڈر ہے کہ جب میں روؤں حالکہ مجھے لوگ ستاتے بہت ہیں میرا بھی دل کرتا ہے کہ یار کی دہلیز پہ آؤں تو سارے غم سناؤں اور خوب آوازوں سے روؤں مگر میں اپنی آواز کو محدود رکھتا ہوں روتا نہیں ہلکے ہلکے سسکیوں سے روتا ہوں کہ کیوں کہ خوف ہے سمائے خراشی سگ تیبہ کا ورنہ کیا یاد نہیں نالوف ہوگا ہم کو فرماتے مجھے مجھے در ہے کہ مدینہ کے کتوں کے کانوں کو تکلیف نہ ہو جائے میرے رونی سے یہ ہے عشق اللہ مدینہ جائے لے جائے اللہ لے جائے مدینہ تو عاشق بنا کے لے جائے آخری شیر پڑھتا ہوں پھر تقریح شروع کرتا ہوں ایک مرتبہ زور سے بنے یا رسول اللہ اٹھ کے جاؤں کہ ہوں کہ مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ پڑھو کیا کوئی دوسرا اور دل فیدہ ہے مدینہ والے پہ پڑھئے میرا دل فیدہ ہے پیچھے سبھی پڑھئے دل فیدہ ہے دل فیدہ ہے مدینہ والے پہ دل منور دل منور میرا مہدی سبھان اللہ سبھان اللہ وہبا دل منور میرا مدینہ کیا بتا میں اپنی تغریف شروع کر رہا ہوں ایکو کم کریں بھائی اور بعد میں اس ایکو کا یاد رکھے گا یہی ایکو دینا ہے اسد بھائی کو بہت اچھا ماہ ایک چل رہا ہے ایک نمبر ایکو کم کریں اسد بھائی اس سے بھی اچھا چاہتے ہیں دیکھ لیجئے گا آپ کیاں ہو تو تیاری کر کے رکھئے گا اسد بھائی کو اچھی چیزیں زیادہ پسند خیر بات آگے کر رہا ہوں اچھی تو ہر مومن کو پسند ہوتی نا زور سے بولیں ذرا سبحان اللہ اب ارز کر رہا ہوں سیدہ ام المومنی سیدہ ام سلمہ ارشاد فرماتی ہیں یہ مدینہ میں رواج تھا یہ مدینہ کی عورتیں اپنے بچوں کو سلاتے وقت عربی لوڑیاں جو کہ بڑی لکھی جاتی تھی عربی لوڑیاں سناتی تھی مدینہ کی ساری عورتیں مگر مدینہ میں ایک ایسی بھی عورت تھی جس نے اپنے بچوں کو کبھی بھی لوڑی نہیں سنائی اس نے اپنے بچوں کو لوڑی نہیں سنائی بلکہ وہ جب اپنے بچوں کو اٹھاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی جب وہ چکی چلاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی جب وہ روٹیاں پکاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی جب وہ اپنے بچوں کو سلاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور ان کا بچہ جب پڑا ہوا تو کربلا کے میدان میں اس کا سر کاٹ دیا گیا مگر پھر بھی نیزے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور دنیا کو یہ پیغام مدینے سے دیا جا رہا تھا اگر ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین من کے دنیا میں آنا نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے غوصیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت حضرت اللہ ماں سے یہ شباہت میاں صاحب قبلہ حضرت اللہ کو اور کم کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ کائنات نے کمپلیٹ آئیڈیل دیا واہ 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 عورتوں کو کہ جب وہ قرآن پڑھیں گی زور سے تو بولو سبحان اللہ جب ان کے آن ناتے پڑھی جائیں گی سیدی سرکارِ عالی حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری بہنیں سنیں اور آپ بھی سنیں فرماتے ہیں جب عورتیں توجہ کریں جب عورتیں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہیں فرس ٹائم فرس ٹائم فیڈنگ کراتی ہیں پہلی بار دودھ پلاتی ہیں پہلی مرتبہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ سینے سے لگائیں اور سینے سے لگاتے لگاتے سینے سے لگاتے لگاتے وہ درود پڑھ دیں زور سے بولو سبحان اللہ زور سے بولو یار کیا پڑھتے بولو درود پڑھ دیں اب دودھ اور درود دونوں ملا عالی حضرت فرماتے ہیں اگر پہلی مرتبہ دودھ پلاتے وقت ماں درود پڑھ دیں اللہ اس کے بچے کو عاشقِ رسول بنا دیتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اس کے بچے کو عاشقِ رسول بنا دیتا ہے ماں باپ اگر چاہیں جس طرف چاہیں جیسے چاہیں بچے کو موڑ دیں جس طرف چاہیں اس طرف بچے کو موڑ دیں دیکھئے ڈلی ہے ڈلی میں مشورہ ہو رہا ہے توجہ کرنا قادر صاحب سنیئے میاں بی بی میں مشورہ ہو رہا ہے ہمارے قادر یوسف رضا سنبلی صاحب یہ ہمارے بڑے عزیز ہیں اور اللہ نے ان کو بڑا بلند کیا بااخلاق ہیں بڑے مشہور ہیں مگر قاری صاحب سے اس واقعے پر خصوصی چونکہ میں دوسری مرتبہ بیان کر رہا ہوں اس واقعے کو تو اس وجہ سے ان سے میں اس سے آپ کو ان کی خاص طور سے توجہ اور ہمارے رضوان صاحب ہمارے واحدی قبلہ مدد ذلہ العالی بھی تشریف رکھتے ہیں ان کی بھی میں اس پہ اس پہ چاہتا ہوں ان کی توجہ کہ وہ میاں بی بی مشورہ کر رہے ہیں کہ بچے کو کیسے اللہ والا بنانا ہے واہ 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 سبحان اللہ یہ مشورہ ہوا کبھی ہوا مشورہ یہ کبھی نہیں ہوتا اب مشورہ ہوتا ہے اچھا بتاؤ جب تعلیم لوگ پہلے اچھا انسان بننے کے لیے پڑھتے تھے لوگ اب وہ تعلیم پیسہ کمانے کے لیے پڑھتے ہیں بلکل سی اب توجہ کرو کبھی مشورہ ہوتا ہے انجینر بنائیں گے کبھی یہ بھی سوچا جہنم سے کیسے بچیں گے بچے اللہ 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 تب جو ہے جہنم سے بچے وہ دل لگ رہا ہے کیسے بچیں گے اب سنیے یہ چندگر یونیورسٹری کا ایک ویڈیو اب بھی ہے نیٹ پر دیکھ لیجئے گا گوگل پروفیسر نے اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھایا تو یہ پتہ نہیں تھا کسی کو پروفیسر صاحب تھے شکایت کی پولس کو محلے والوں نے آوازیں آتی ہیں ماں کو مارتا ہے ایک خفیہ کیمرے کے ذریعے انہوں نے ایویڈنس اکھٹے کیے کہ مارتا ہے بی بی مارتی تھی اور اسی سال کی بڑی کو مارتا تھا بہت بری طرح سے اس کی بی بی لیکچرار یہ اسکول کا پروفیسر آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دونوں جاہل تھے کوئی کہہ سکتا ہے بتاؤ جلدی بولو اپنے بچوں کو قابل بنانے والو اور اللہ رسول سے دور کرنے والو قرآن کو ہلکا سمجھنے والو دھیان دہو میری طرف اپنے بچوں کو قرآن سے دور کرنے والو کوئی کہہ سکتا ہے وہ جاہل ہے نہیں فیزکس کیمیسٹری میتھامیٹک سب پڑھائیت پڑھاتا تھا وہ اپنے آپ کے اپنے آپ میں پروفیسر تھا بہت قابل آدمی تھا مگر یہ پیغام دنیا کو آج اور ابھی سمجھ لینا چاہیے کی کسی یونیورسٹری میں ماں باپ کا اعترام نہیں پڑھایا جاتا ماں باپ کا اعترام سر میرے نبی کے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلکِ آلہ حضرت نبی کے آج تک کسی مولانا نے اپنی امی کو گھر سے نہیں نکالا انجینئر صاحب نے تو نکالا ہے بہت اچھا پر غم بیش کیا وہ جو ہے کہ نہیں میں تقریر کرنے کے بات کر رہا ہوں اپنی اللہ کا شکر ہے کوئی یہ تکبر نہیں ہے مگر ہم مجھے کانفیڈنس اتنا ہے اپنی تقریر پر کہ اگر کوئی داد نہیں دیتا ہے تو اس کی سماعت پر شک ہونے لگتا ہے کمجھاری اپنی تقریر پر کوئی میں نربس نہیں ہوتا آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ دل لگا کے بولیں توجہ ہے کے نہیں توجہ ہے کے نہیں بھائی توجہ ہے اب میری باپ پر غور کیجئے میں کیا کر رہا تھا مشورہ کیا چل رہا تھا بچے کو عاشق رسول کیسے بنانا ہے کیسے تو دونوں میاں بی بی نے مشورہ کیا تو بی بی نے ایک ترکیب رکھی کہ میں آپ کو بتاؤں کہاں کہ بچہ جب مدرسے سے آتا ہے تو ہم یہ کریں گے اس سے کہیں گے دو رکعت نماز پڑھ لے اور اندر اللہ کھانا دے گا بچے کو یہ سمجھایا پانس سال کا بچہ چار سال کا بچہ کرنے لگا تو وہ کرتا تھا نماز پڑھتا تھا وضو کر کے اور جب نماز پڑھ لیتا تھا امی کہتی تھی جاؤ اندر جا کے جاؤ اور جا کر کے اٹھا لو اندر گیا روٹی اٹھائی کھا لی یہی چلتا رہا بچہ تھوڑا بڑا ہوا ماں ایک دن کہیں کسی موت میں یا کسی ضروری کام سے چلی گئی بچاری وقت پر لوٹ نہ سکی تو رونے لگی کہنے لگی مالک میں جھوٹی بن جاؤں گی میں نے تس سے نماز پڑھنا سکھائی اپنے بچے کو تیری محبت کے لیے جھوٹ بولا میرے مالک میں جھوٹی کہلاؤں گی تو میں نے جو جھوٹ بولا اس کا اطراف کرتی ہوں اس گناہ پہ تس سے معافی مانگتی ہوں اور کہتی ہوں مالک میری لاج رکھ لے میری نیت میں یہ تھا کہ وہ نمازی بن جائے اپنا کرم کرنا ماں جب روئی اللہ کا کرم ہوا جب گھر پہنچی نا دھڑک ہوتے ہوئے دل کے ساتھ تو بیٹا آرام سے سو رہا تھا بیٹا اٹھ جاؤ میرے بیٹے اٹھ جاؤ چلو نماز پڑھ لو پھر روٹی تیار ہے اللہ روٹی دے گا کہا اممہ آپ نہیں تھی اللہ نے روٹی دے دی میں آیا مدرسے سے میں نے دو رکعت نماز پڑھی تو جہاں روز ملتی تھی مگر آج والی روٹی اتنی اچھی تھی ایسی روٹی میں نے کبھی کھائی نہیں اممی اتنا اس میں مزا تھا اممہ میں پوری روٹی کھا گیا اور ایسی روٹی کھائی ہے نیند بھی آ گئی اممہ میں نے اب سرا غور کرو اس بچے کو اللہ نے اپنے فضل سے روٹی عطا کی اور روٹی کو ہنڈی میں کہتے ہیں کاکی اور جب وہ بچہ بڑا ہوا اس کا نام خطب الدین بختیار کاکی ہوا دلی کے بادشاہ کے نام مٹ گئے مگر آج بھی وہ بادشاہ سو رہا ہے آزاروں بھی کا زمین میں دلی میں جس کا نام خود کو دین بختیار کاکی ہے شبان اللہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ زندہ سبان اللہ بہت اچھا پڑا بے بہر کے بعد ہی تو آدمی بہر میں آتا ہے توجہ ہے اب توجہ ہے نہیں لگ رہے لگ رہے اب سنیے عرض کرتا ہوں آپ سے ماں اگر چاہیں ماں اگر چاہیں تو بچوں کو پھر بولو اس کی ذمہ داری ہے غیر منقسم اندوستان میں ایک چودری تھے ان کا نام تھا بازید بڑا آدمی تھا بڑا آدمی کیوں تھا چونکہ ہزاروں بیگا زمین تھی اور ایک رئیسہ اسے نوازہ گیا تھا پرانے زمانے کا آدمی تھا دو بی بیاں تھیں ایک سو سے زیادہ نوکر تھے اچھا دیکھیں آپ اوہ بڑا ملدار اس نے تیسری شادی کر لی تو اس کو تیسری بی بی ٹھیک مل گئی کبھی کبھی بی بی ٹھیک بھی مل جاتی ہے اس کو تیسری ٹھیک ملی اچھا یہ تیسری ٹھیک ملی کا مطلب کیا ہے مطلب تیسری کا یہ ہے کہ وہ نمازی تھی سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا تھی بولو نماز اس کے بھئیہ نمازی پورا بیک گراؤن اور یہاں سارے نہ کوئی نوکر نماز پڑھے نہ ان کے چھوہر نماز پڑھے نہ اس کے بچے نماز پڑھیں سب بے نمازی اب اس نے کوئی تانے آنے نہیں دی ایسے کر کے جیسے عورتیں دیتی ہیں تانے کہ میں نماز پڑھتی ہوں تم پوری زندگی کچھ عورتیں پڑھی لکھی آ جائے نہ کہیں کم پڑھے لکھے لوگوں میں تو پوری زندگی اسی بات پہ جھگڑا کرتی ہیں کہ میں پڑھی لکھی ہوں یہ بڑی بتمیزی ہے تو اس نے یہ سب نہیں کیا اچھا ایک عورت چاہے تو مرد کو بلد سکتی ہے اور بدل ہی دیتی ہے یار ایک عورت اپنے آدمی کو بزار لے کے جا رہی ہے بچارہ دھوپ کا وقت ہے اور بچے کو لیے وے بچارہ مظروم ہے اس کے پیچھے پیچھے یہ محترمہ ایک سے دوسری تیسری دکان پہ ان کو سمجھے نہیں آرہے کپڑے بچارہ مظروم پیچھے پیچھے چل رہا ہے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ایسا لگتا ہے اب وہ چلا اور جانے کے بعد یہ شام کو آیا لوٹ کے چونکہ بڑی لمبی خریداری تھی تو جب شام کو پہنچا نا توجہ کریں تو پڑوسن ایک عورت تھی بھوڑی اس نے کہا میں تیرے آدمی کو جانتی ہوں وہ کبھی اپنی بہنوں کے ساتھ بزار نہیں گیا نہ اپنی ماں کے ساتھ گیا صاحب منع کر دیتا تھا کہ تم مجھے تانے دے رہی ہو کہ تانے نہیں دے رہی ہو سمجھا رہی ہوں اگر تیرے کہنے سے بزار جا سکتا ہے تو تیرے کہنے سے مسجد بھی جا سکتا ہے توڑی کوشش تو کر لیں اب اس نے دیکھا کہ اسے نمازی کیسے بنانا ہے اس گھر کو نمازی ترکیب لگائی حکمت سے کام لیا دودھ لے کے جاتا ہے نوکر اور چودری صاحب سوتے ہیں بیٹھک میں وہ گولی نوکر سے تم دل دے کے نہیں جاؤ گے میں لے کے جاؤ گی دودھ لے کے گئی جب دودھ لے کے گئی تو چودری نے دیکھا اچھا وہ لے جاتا تھا ایسے ہی سادہ سادہ دودھ اس نے تھوڑا سا اس میں اچھے سے بدام ڈالے اچھے سے پکایا اور جا کے لے گئی لیجی حضور دودھ اس نے کہا میری دو بی بیاں پہلے سے ہیں وہ تو کبھی نہیں آئی میرے بچے بھی ہیں میرے نوکر اتنے ہیں آپ کیوں لائی ہیں کہہ لگی میرے حضور نے فرمایا کہ اگر میں مخلوق میں مخلوق کو یہ حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے تو میں عورت کو دیتا کہ اپنے مرد کو سجدہ کرے تو آپ میرے سرتاج ہیں آپ کی خدمت میرے اوپر زیادہ لازم پڑتی ہے آپ لیجئے دودھ پیجئے اس نے اچھے سے بات کی انہوں نے دودھ پی لیا اور دودھ جب پیا توجہ کرنا دودھ جب پیا نا بولی چودری صاحب آپ ذرا پاؤں دبانا چاہتی ہوں کہا کیوں کہا اببہ کے دباتی تھی اب آپ کے دباؤں گی اجازت چاہتی ہوں چودری نے اجازت دی اچھا کچھ لوگ پاؤں دباتے ہیں درد کر دیتے ہیں اور زیادہ اس کو پوائنٹ پتا تھے اس نے دبانے شروع کیے جب دبائے نا اس کو نیند آئی سونے لگا ریلیکس فیل ہوا جب سونے لگا نا تو چودری کی عورت نے اس کو دیکھا کہا چودری صاحب میں جا رہی ہوں اگر اجازت دیں تو صبح فجر کے لیے اٹھا دوں تو ایک تو چودری دوسرا مرد تیسرا مالدار تین تین علامت اس کے اندر تکبر کی مجھے سمجھائے گی بھگا دیا میں زدی کر دی ہماری زبان میں مگر یہ فلسفہ آج میں ساپ کروں گا یہ بتائیے جو گالی دیتا ہے وہ عزت والا ہے یہ جو گالی سن کے صبر کر لے وہ عزت والا ہے اور ہمارے ہاں جو مارے وہ عزت والا اس نے بے زیتی کر دی کیا کر دی بولو کیا کر دی بولو بے زیتی کر دی اچھا جو بتمیز ہے وہ عزت والا ہے جو کچھ نہیں کہہ رہا ہے وہ بے زیتا ہے یہ کیا چھوٹی سیدھی بات کر دی میری عزت اتنی تو ہلکی نہیں کہ کوئی بھی دو کھوڑی کا آدمی اٹھے اور مجھے خراب کر دے جب کوئی مجھے الٹی سیدھی بات کرتا ہے اللہ کے لوگ کرتے نہیں اگر کچھ پیر میرے سر ہیں تو وہ فون کراتے ہیں جیسے کبھی کوئی بتمیزی میرے پاس کرتا ہے تو میں جواب نہیں دیتا کیوں میں کہتا ہوں بھئی شباعت حسین تم نے جواب نہیں دینا ہے یہ تمہیں اپنے میار پر لانا چاہتا ہے یہ جتنا گھٹیا ہے اتنی گھٹیا بنانا چاہتا ہے جواب نہیں دینا کتہ جب کٹتا ہے تو کتے کے کٹا نہیں جاتا صبر کرو کیا کرو بولو امام زین اللہ عبدین کعبے کا تواف کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بولو ہم نے دیکھا ہے کچھ سادات اکرام کو ان کو بھی نصیت کی ضرورت تو ہے آپ اسی ٹائٹل سے بھیجے گا کہ سیدوں کو بھی تھوڑی سی ضرورت ہے اتنی جلدی ہائے پر نہیں ہونا چاہیے اتنی جلدی قیامت پہ نہیں چھوڑنا چاہیے مسئلہ کہ قیامت کے دن دیکھوں گا تمہیں یار تم سے یہی نہیں دیکھا جائے گا قیامت کے دن کیا بات کرو گے اتنی لمبی اپنے بزرگوں کو تو پڑھو کم سے کم دیکھو تو تم اولادیں کس کی ہو اتنا غصہ کیوں دکھاتے ہو سنو امام زین اللہ عبدین کعبے کا تواف کر رہے ہیں اور اقبال کہتا ہے باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازور ہو پھر پسر قابل میرہ سے پدر کیوں کر ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو چکہ لگا رہے تھے کعبے کے خارجی آ گیا ایک بدبخت اس نے آ کر کے امام زین اللہ عبدین کے سامنے کعبے میں گالی دی جو ماں کو پڑھتی تھی آپ کی آپ نے ایسے مکل لیا اس نے پھر ادھر سے گالی دی آپ نے ایسے مکل لیا اس نے کعبے میں گروان پکڑ کے کہا تجھے گالی دے رہا ہوں زین اللہ عبدین آپ نے فرمایا میں آپ کو معاف کر رہا ہوں کہ کیوں کہ میں نہیں چاہتا میرے نانا کا کوئی امتی میری وجہ سے جہنم میں جائے میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں وہ آدمی پھوٹ پھوٹ کے رویا اور کہہ لگا لوگ کہتے تھے آپ علی کی اولاد ہو نبی سے کوئی مطلب نہیں میں کہتا ہوں کہ جو تمہارے اندر اخلاق ہیں یا نبی میں ہو سکتے ہیں یا نبی کی اولاد میں ہو سکتے ہیں میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ حضور کی اولاد ہیں اپنے میان کو بڑھائیے اور میں کہتا ہوں کوئی بتتمیزی کرتا ہے تو وہ عزت والا نہیں ہے چونکہ ہمارا ماننا یہ ہے جس نے مکہ کی گلیوں میں کھڑے ہو کر کے بلال کو گالی دی وہ ابو جہل عزت والا نہیں ہے جس نے گالی سن کے دعائیں دی وہ بلال حوشی عزت والا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غصیت علماء اہلی حسنان آپ کا دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا ہے ذرا زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ لوگ اب آ رہے ہیں مطلب اب تو لوگ آنے شروع ہوئے ہیں میں جو نہیں پتا تھا ہمارے علاقے میں اتنی دیرے میں لوگ گھر سے آتے ہیں آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب سنیئے اس نے کہا جا بھاگیاں سے کیا کہا وہ چلی گئی مگر اس نے راستہ راستہ بدلہ نہیں اللہ والے راستہ آئی اور اللہ والی آئی آکے بولی لیجے حضور دودھ دوسرے دن اس نے کہا تم پھر آگئیں نماز کے لیے کہو گی کہا حضور چھوڑیے نماز کے لیے میں دیکھ لوں گی فیلال میرا حق تو ماری آپ آپ کی خدمت میرا حق ہے لیجئے دودھ بڑے پیار سے باتیں کی اس نے دودھ لے لیا اللہ اکبر پی لیا کل والی جو آدھ بات تھی نا پیر والی وہ بھی ہلکی ہلکی یاد آئی تو اس نے کہا پیر دباؤں تو منانا کر سکا اشارہ کر دیا پاؤں دبانے لگئے دباتی رہی دباتی رہی دباتی رہی اور جب چودری کے خرارٹے شروع ہوئے تو اس نے پھر حمد کی اور بولی چودری صاحب میں جا رہی ہوں آپ کے خرارٹے شروع ہوئے آپ کو نیند آ رہی ہے اگر اجازت دیں تو طبعہ فجر کی نماز میں آپ کو اٹھا دوں برانہ مانئے گا غصہ نہ کیجئے گا چودری صاحب جلال نہ کیجئے گا چودری نے اتنی بات سنی تھی آؤ دیکھا نہ تاؤ بچاری بیٹھی تھی چار پائی پہ زور سے لات ماری مو اس کا پائے میں لگا پھٹ گیا مو سے خون کے قطرے نیچے کو گرنے لگے مو سے خون گر رہا ہے آنکھوں سے آنسو دوسری لات ماری چار پائی سے نیچے گر گئی بھاگ یہاں سے مجھے سمجھانے آئی ہے چلی گئی مگر نجانے کتنی نیک بیٹی تھی وہ کیسی اس کی ماں ہوگی جس نے ایسی بیٹی کو پالا اس کا باپ کتنا نیک ہوگا جس نے ایسی بیٹی کو پالا کہنے لگی کہ اگش نہیں بولی یہ بھی نہیں بولی میں تو تمہیں نمازی بنانا چاہتی ہوں تم مجھے مارتے ہو اٹھی اور اٹھ کے چل دی اور جانے کے بعد پھر آتی رہی پھر جاتی رہی پٹی رہی گالیاں کھاتی رہی نجانے کتنی اچھی تربیت تھی اس کی اس کا باپ کتنا بڑا ہوگا خیر سنیئے ہوا یہ ایک دن چودری کو رحم آیا بولا تو چودری کی بیٹی ہے تیرا باپ چودری ہے عام گھنانے کی نہیں گالی دیتا ہوں مارتا ہوں روز کیوں آتی ہے زلیلوں نے کہہ لگی بتاؤں چودری بات سے یہ ہے میں نمک حرام نہیں ہوں نمک حلال ہوں تیرا نمک کھاتی ہوں تو جہنم میں جائے گا چودری تو کیسے برداشت کروں گی جو نماز نہیں پڑے گا قیامت کے دن فیرون کے ساتھ کھڑا ہوگا نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا جس نے میرے نبی نے فرمایا جس نے ایک نماز چھوڑی وہ ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا اور سن چودری جو بے نمازی مرے گا تو ساتھوں سمندر کبھی اگر پانی پی لے اس کی پیاس نہیں بجے گی جو اپنے اللہ کے سامنے جھکتا نہیں اور چودری پھر پھوٹ کے روئی اور چودری دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو بے نمازی تو میرے بچے بھی بے نمازی تو میں کیسے برداشت کروں گی کہ میرے بچے نماز نہ پڑے میں اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا اتنی میٹھی بولی کہ چودری بولا اللہ آج صبح کو تم نہیں اٹھاؤگی میں تم کو صبح کو اٹھاؤں گا چودری نے اٹھا دیا جب اٹھی تو پھر اس نے دیکھا اس کو کہتے ہیں مومنہ اس کو کہتے ہیں نیک عورت اور یہی ہم بھول چکے ہیں کتنی پریشانی آئے سجدہ نہیں کرتے سجدے میں گئی آج کی نماز تھوڑی الگ پڑ رہی تھی سجدے میں جا کے بولی مالک تو بہترین قدردان ہے تجھ کو بتائے کتنی تکلیف اٹھا کے یہاں تک آئی ہوں کتنی پٹی ہوں گالیاں کھائی ہیں میرا آدمی آج جھک گیا ہے تو جھکانا میرا کام تھا اپنانا تیرا کام ہے دل بدل دے میرے رب ایسی روئی رو کہ بولی مالک میں کمزور ہوں اور تو بے پناہ طاقتوں والا ہے میرے لفظ بلکل بونے ہیں بے اثر ہیں تو مؤثر حقیقی ہے اے میرے رب اپنا کرم کر دے فضل کر دے جب وہ روئی اللہ کی رحمتیں جوش میں آئیں چودری کا دل بدلا کہ تحجد کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی پھر اس نے بڑی سی مسجد بنوائی سو نوکر نمازی اس کی بیبیاں پورے علاقے میں نماز کی لہر دوڑ گئی ایک عورت نے پورے علاقے کو بدل دیا اور جب دونوں کے درمیان اللہ نے اولاد دی تو کوئی عام بچہ نہیں تھا بلکہ قطب الاقتاب سلطان محمد باہو جس کے بارے میں حضور مفتی آزم ہن نے فرمایا تھا کہ پنجاب علاقے میں اتنا غوث العظم کا منظور نظر کوئی نہیں ہے جتنا سلطان باہو ہے جس نے کہا تا تصویب پھری پر دل نہیں پھریاں کی لینا تصویب پھڑ کے ہو علم پڑا پر عدم نہ سکھیاں کی لینا علم نو پھڑ کے ہو جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے نیک نہیں بلکہ ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں سبان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت بچے جلدی بلو بچے ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں مگر میری طرف توجہ کریں غور کریں بس یہ آپ سے کچھ باتیں کرنی تھیں فاروق بھائی کے والد صاحب کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے آمین مثل میں زوال نعمت کے بعد قدر نعمت ہوتی ہے انشاءاللہ جب کوئی چلا جائے تو انسان اس کو یاد کرتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو حضور نے فرمایا اللہ کے علم میں ہیں صحابی نے پھر پوچھا حضور قیامت کب آئے گی حضور نے فرمایا اللہ کے علم پھر پوچھا تھیان سے سننا قیامت تو حضور نے فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو قیامت جلدی بولو پورا منجمے سے حوال دانی چاہیں قیامت قیامت جب لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ یعنی جب ماں اپنے بچوں سے ڈرنے لگیں جب باپ بات کرتے وقت کانپے تھر تھرائے کہ کہیں جوان بیٹا ہو گیا ہے میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرنے لگے شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اہل سنت لندن میں تقریر کر کے باہر نکلے انگریز نے ان سے سوال کر دیا کہ آپ کے نے ماں کی معظمت پر تقریر کیے کہا جی کہ ہم نے سنے آپ اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو شاہ احمد نورانی کی ڈاڑی سفید تھی پھر بھی رونے لگے رونے لگے کہہ لگے تم نے الٹی بات کر دی بھائی میں نے اپنی ماں کو نہیں رکھا میں ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ ماں کو اپنے پاس رکھوں آج بھی میں اپنی ماں کے قدموں میں رہتا ہوں میری ماں مجھے اپنے پاس رکھتی ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے لئے توجہ کرنا آلہ حضرت فرماتے ہیں میں اپنی ماں کو سارے پیسے دے دیتا تھا اور بعد میں ان سے خرچے کے لئے لیتا تھا ایسا کیا کرو ماں کو غلام بن کے نہ رکھو اسے مالکن بنا کے رکھو تب تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو بی بی اگر راضی ہے تو دنیا اچھی ہے اگر اممہ راضی ہے تو آخرت اچھی ہے کبھی معاملہ اتنا زارب ہو جائے تو یاد رکھنا توجہ ہے کے نہیں سمجھا رہی ہے ماں ماں ہے میری طرف دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں امی آئیشہ فرماتی ہے توجہ کرنا رو رہی تھی امی آئیشہ حضور آئے کہا آئیشہ روتی کیوں ہوں کہا حضور آج میں نے ماں دیکھی تھی کہا کیا دیکھا کہا حضور ایک ماں تھی وہ آئی کہ نہیں میرے بچے بھونکے ہیں تو میں نے تین خجوریں اس کو دے دی کہتی دو دن کے بھونکے میرے بچے ہیں اس نے ایک خجور بچے کو دی دوسری دی تین ہی خجور تھی اس نے تیسری خجور خود کھانا چاہی بچے اپنی کو کمپلیٹ کر کے کھا کے ماں کی طرف دیکھنے لگے تو ماں نے مو سے خجور نکالی اور اپنے بچے کے موہ میں دے دی اور حضور اس کے مسکراہت آئی اس نے افسوس نہیں کیا تو میں دیکھنے لگی کہ ماں کے دل میں اللہ نے کتنی محبت رکھتی ہے بچوں کی لوگ کہتے ہیں ایک صاحب نے مجھ سے کہا آپ نے اپنی امی کو حج کر رہا ہے میں نے کہا تم بے وجہ کی بات کرتے میری ماں کی دعاوں سے تو میں حج کرنے جاتا ہوں میں اس لائق تو نہیں کہ اپنی امی کو حج کر رہا ہوں مالک بندینار کہتے ہیں میں حج کرنے گیا تھا میں اپنا سر مڑا کے یہ آخری سٹیپ ہوتا ہے آخری ارکان ہوتا ہے سر مڑانا حلق کرانا حج میں کہتے ہیں دعا کر رہا تھا نہا کے نئے کپڑے پہن کے اللہ میرا حج قبول کر لے منا کی وادیوں میں اللہ میرا حج قبول کر لے یا اللہ میرا حج قبول کر لے کہتے ہیں میں سو گیا تو مجھے غاب میں نہ ہاتھے و غیب سے باز آئی اللہ نے ساروں کے حج قبول کیے مگر محمد بن حارون بلخی کا اللہ نے حج قبول نہیں کیا کہتے ہیں کوئی بلخ دور تو نہیں تھا نا میرے قریب تھے بلخی لوگ ان کے خیمے تھے میں نے جا کے پوچھا کوئی حارون بلخی کو جانتا ہے بڑے دھیان سے سنیے گا ہلیے جلیے گا نہیں کیا حارون بلخی کو جانتے ہیں کہہ لیکن جی سب سے نیک آدمی ہیں اللہ کی راہ میں سب کو صدقہ کر چکا ہے حج کرنے آتا ہے ہر سال وہ دیکھو عبادت کر رہے ہیں سب آرام کر رہے ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں کہتے ہیں میں گیا وہ نماز پڑھ رہا تھا اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا میں نے اس کو دیکھا سلام پھیننے کے بعد بولا السلام علیکم مالک بن دینار میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں آپ آئے کیوں ہیں کہ کیوں آیا ہوں کہ یہ بتانے آئے ہیں کہ میرا حج قبول نہیں ہوا کہ کیوں کہ میں پچھلے میں پچھلے چوبیس سال سے حج کرنے آتا ہوں جب کفن پہن کے جاتا ہوں آپ سمجھتے ہو یہ دو احرام یہ کفن ہوتا ہے کفن میرے غوث العظم فرماتے ہیں احرام احرام نہیں ہیں یہ وہ کفن ہیں جس میں توبہ کی توفیق ہے اس کفن سے پہلے جس میں توبہ کی توفیق نہیں ہیں کہتے ہیں کعبے کو دیکھ کے روتا ہوں اور پھر اپنے گناہ یاد آتے ہیں ہائے وہ کیسے لوگ تھے جو کعبے کو دیکھ کے روتے تھے غوث العظم مکہ کی گلیوں میں چل رہے تھے وہاں کی کنکری اٹھائیں چومیں تو کسی نے پوچھا اے شیخ مکہ کی کنکری چومنے میں کیا حکمت ہے فرمایا میرے نانا تری پن سال مکہ میں چلے ہیں کیا پتہ کہاں میرے نانا کا پاؤں لگ کے آہو مکہ جاؤ تو پہاڑوں سے پوچھا کرو کہ تم نے تو حضور کو دیکھا ہے جبل عبیق قبیس کے پاس بیٹھ جایا کرو اس سے پوچھا کرو تم نے تو حضور کو سامنے نکلتے دیکھا ہے اللہ اکبر کہتا ہے کعبے میں تواف کرتا ہوں میں حجرِ اسبت کا استلام کرتا ہوں نہیں بوسا لیتا ہوں اور پھر کعبے کا تواف کرتا ہوں رکنِ یمانی پر رکنِ شامی پر رکنِ اعراقی پر حتیم میں اور مقامِ ابراہیم پر دعائیں پھر میں صفحہ مربع کرتا ہوں دورتا ہوں اور پھر چلا جاتا ہوں آٹھ ویسل حجہ کو اعرام باندھ کے چلا جاتا ہوں منا منا کے کیمپوں میں دعا کرتا ہوں روتا ہوں وہاں سنت ہے پھر وہاں سے صبح فجر کی نماز کے بعد جاتا ہوں وہاں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی عرفات کے میدان وہاں جائے بغیر آدمی حاجی نہیں ہو سکتا وہاں جا کے کہتے ہیں وہاں جا کے پھر میں نا وہاں پہ دعا کرتا ہوں اور وہاں بغیر کسی کپڑے کے آدمی دعا کرتا ہے سر پہ کوئی کپڑا نہیں ہوتا دھوب بڑی سخت ہوتی ہے ایک مرتبہ ہم جب دوہزہ سترہ میں محج کو گیا تو میں نے دیکھا لوگوں نے جب دعا مانگی نا تو لوگوں کو تقریباً آدھا گھنٹے میں چکر آنے لگے پھر دوسری مرتبہ جب دعا مانگی دوسری بارہ پہ گیا تو انیس میں تو لوگوں نے پیتالیس میں دعا مانگی ان کو چکر آنے لگے مگر حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں جب میرے اور آپ کے رسول ہمارے آقا ہماری جانوں کے مالک ہمارے سرکار جب گئے آخری حج کرنے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اور مانگتے مانگتے روئے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے سینہ کو ریلیکس کرنے لگے اور ایک ہی دعا مانگ رہے تھے یا اللہ میری امت کو بخش دے اور حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں یہ دعا تقریباً چھے گھنٹے چلی دھوپ میں میرے نبی نے اس امت کو یاد کیا آج تم اپنے گھڑوں میں اس نبی کو یاد نہیں کرتے اے توجہ کرو وہ کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں عرفات میں خوب اثر پڑ کے مزدلیفہ چلا جاتا ہوں مزدلیفہ سے میں کنکری بینتا ہوں اور کنکری بیننے کے بعد میں رمی کرنے جاتا ہوں جمرات پر یعنی وہ کنکری مارنے رمی کرنے کہتے ہیں کنکری مار کے کعبے جاتا ہوں تباہ کرتا ہوں سعی کرتا ہوں آگ کے چانوار قربان کرتا ہوں بال مڑھاتا ہوں حلق کرتا ہوں اور پھر نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں نئے کپڑے پہن کے تو کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور آکے کہتے ہیں اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا کہا کیوں کہ میری ماں مجھ سے ناراض مر گئی تھی میں شراب پیتا تھا جوانی میں غلط دوست مل گئے میں نے ابھی جیل کے لوگوں کا انٹریوی پڑھا اندر سے ان کا انٹریوی آیا تو اس میں سے ستر پرسینٹ لوگ یہ کہہ رہے تھے غلط دوست مت بنانا غلط دوست جیل تک لے جاتے ہیں وہ کہتا ہے غلط دوست مجھے مل گئے اور غلط دوست جہنم تک لے جاتے ہیں غلط دوست مجھے مل گئے انہوں نے مجھے شراب پلانا سکا دیا کہتے ہیں میں شراب پی کے اپنے گھر پہنچا موں میں بدبو آ رہی تھی میرا باپ میری ماں روٹی بنا رہی تھی کہتے ہیں اور میری ماں روٹی بناتے بناتے میں نے مجھے دیکھا میں کہا ماں کھانا چاہیے میرے موہ سے بدبو نکلی اس نے کہا شرم نہیں آتی رمضان کے مہینے میں اور شراب پیتا ہے اور آتا ہے کھانا کھانے کہتے ہیں میں غصے میں آیا میں نے زناتے دار ہاتھ اپنی ماں کے موہ پہ مارا میں نے اتنی زور سے مارا کہ میں گر گیا مگر میری ماں اندر گر گئی اس تندور میں جہاں وہ روٹی بنا رہی تھی وہ جھلز گئی جلنے لگی چیخنے لگی چلانے لگی مگر میں ایسا بدتمیز شرابی تھا کہ میں اٹھ نہ سکا نہ اس کو اٹھا سکا اے شرابی تو نے اکیلے نے شراب نہیں پی تو نے اپنے بچوں کا مستقبل اس میں گھلا کے پی لیا ملا کے پی لیا تو نے اپنی بی بی کی ساری امیدیں پی لیں اس کا سکون پی لیا تو نے اپنی بہن بیٹی کو بیزد کر دیا لوگ تانے دیں گے کہ تو بہن ہے شرابی کی تو بیٹی ہے شرابی کی اوہ میرے دوست نہیں وہ کہتا ہے مجھے لوگوں نے بند کر دیا صبح کو آنکھ کھلی تھی جا رہی تھی کہاں جا رہی ہے میں اپنے مہکے جا رہی ہوں کہا کیوں کہ میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی میری ماں مر گئی کہاں مر گئی نو مہینے تجھے پیٹ میں رکھنے والی مر گئی مر گئی اچھا جب پہلے ڈائپر نہیں تھے نا بچے نے پشاب کیا تو ماں نے دیکھا پشاب ہے اس کو گیلا نہ کہنا چاہیے وہ گیلا نہیں ہوتا وہ پشاب ہے تو بچے کے پشاب پہ لے گئی لیڑ گئی پوری رات کیا کوئی کسی بچے کے پشاب پہ بھی لیڑ سکتا ہے کوئی کسی کے لیڑ گئی نو مہینے پیٹ میں رکھنے والی اور کہہ کے مریئے اسے میری صورت نہ دکھانا مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے موہ پہ تھپڑ مارا تیرا کیا حج قبول ہوگا ماں کو مار کیا حج کر رہا ہے کہتے ہیں میں سو گیا تو حضور کا دیدار ہوا رحمتِ عالم میرے خواب میں آئے اور فرمایا تو نے درے ہوئے کو ڈرا دیا مالک بن دینار اور اس کی حضور وہ ماں کا غستاق تھا حضور نے فرمایا اللہ بخش دے گا ماں کی بدولت قیامت کے دن اللہ اکبر اور اس کی ماں یہ کرے گی دعوی اس نے مجھے جلا کے مارا تھا میرے مالک جلا کے مارا تھا اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ تو یہ اپنی ماں کی طرف دیکھے گا یہ بھی اللہ ہی اللہ کی خدرت ہے ماں نہیں سنے گی ماں نہیں سنے گی پھر کہے گا ماں پھر نہیں سنے گی پھر ایک بار اور آواز دے گا اللہ رحم ڈالے گا کہ پوچھے گی کیوں آواز دے رہا ہے کہ ایک بار میرا ہاتھ جل گیا تھا پوری رات کٹورے میں پانی ڈال کے تو روتی رہی تھی میرا ہاتھ دیکھ کے اب تو مجھے جہنم میں ڈال رہے ہیں ماں اپنے بیٹے کی طرف دیکھے گی پھر اللہ کی بارگاہ میں عرص کرے گی میرے مالک میرے بیٹے کو معاف کر دے میرے لال کو معاف کر دے اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلا کے مارا تھا تو تڑپ کے مری تھی کہا مالک مری تو تھی مگر میرا لال ہے میرا بیٹا ہے تو اس کو معاف کر دے میرے بیٹے کو جہنم میں میرا بھیٹنا ڈال میرے بیٹے کو معاف کر دے میں کہتا ہوں بڑی آوازیں سننے ملیں گی زندگی میں مگر اگر ماں کا لہجہ خاموچ ہو جائے تو پھر ایسی کوئی آواز دنیا میں نہیں جو ماں کی آواز کی طرح ہو کبھی ماں سی کی قدر کیا کرو باپ زندہ ہے اس کی قدر کیا کرو میں تو یہ نہیں بتا سکتا آپ کو کون سے پیر کی کتنی دعا قبول ہوگی میں یہ جانتا ہوں کسی پیر کے ہاتھ میں چومنے میں اتنا مزہ نہیں جتنا ماں کے ہاتھ چومنے میں مزہ ہے کسی پیر کے پہوں دمانے میں اتنا مزہ نہیں جتنے باپ کے پہوں دمانے میں مزہ ہے مجھے نہیں خبر کہ آپ پیر کو دس پندرہ ہزار روپے دے دیں تو اس کی دعا آپ کے لیے سنجیدہ ہوگی یا غیر سنجیدہ ہوگی اخلاص کے ساتھ ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی اس کو یاد رہے گا بھی نہیں رہے گا یا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ مجھے کوئی گارنٹی نہیں مگر میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر ماں باپ دعا کریں تو میرے نبی فرماتے ہیں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعائیں امتیوں کے حق میں قبول ہوتی ہے سبحان اللہ وہ 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 سبحان اللہ ماشد ماں سے دعائیں لو میری تقریر بس ختم ہو رہی ہے بس ماں سے دعائیں لو باپ زدہ ہے تو باپ کی قدر کرو باپ نہیں ہوگا رویا کرو گے باپ دوسرا نہیں ملے گا نہ ماں دوسری ملے گی اپنے رب کے سامنے یہ خیال کرو میری بیٹی ہو میری بہنوں آپ بھی اس کو مزاج کو اپنے اندر رکھو کہ انشاءاللہ ہاتھ رکھے بتاؤ وہ ماں باپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ اچھا ایک آخری بات یہ ہے کہ بابا فرید الدین کو جانتے ہو بابا فرید الدین ادھر دیکھو بابا وہ فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوہ چومنا بغیر کسی کپڑے کے میرے نزدیک سات سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے با کرامت رکھے انشاءاللہ ارادہ کیجئے نماز پڑھیں گے دونوں ہاتھ اڑھا کے بولو انشاءاللہ نماز کی پاوندی کریں گے دونوں ہاتھ اڑھا کے بولو انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ دونوں ہاتھ اڑھا کے بولو پردے کے لیے ضروری بات یہی ہے کہ پردہ کروائیں اور اپنی بہن بیٹیوں کو آخری بات یہی ہے کہ اپنے اندر یہ مزاج پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے چونکہ میں میں زبان ہوں اور میرے میمان کوئی اور ہیں اور میں نے ایک گھنٹہ کا جو بات کہی تھی وہ ایک گھنٹہ مجھے ہو گیا میں انات کے سب تو بس یہی امید کرتا ہوں اچھا میں جا رہا ہوں مدینہ شریف ایک دن کے بعد آپ سب کا سلام پیش کر دوں حضور کی بارگاہ میں انشاءاللہ مگر آپ پہلے نماز کا وعدہ کریں انشاءاللہ دونوں ہاتھ رہے گے بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پڑھ دے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے باکرامت رکھے خوشیاں عطا فرمائے برکتیں عطا کرے ایک شخص بھی اٹھے گا نہیں ہم نے اصد بھائی کو بلائے اصد اقبال صاحب ہندوستان کے سب سے بڑے شاعر ہیں اس وقت بغیر کسی اختلاف کے تو ماشاءاللہ اصد بھائی ہیں پرانے بھی ہیں اور مقبول بھی ہیں اور آلہ حضرت کی بارگاہ کے مقبول ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے میرے ساتھ توبہ کریں اصدقفر اللہ ربی ملکل اصدقفر اللہ پڑیجے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ میری زندگی کا مقصد تردی کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی اسلام زندباد مسلکے آلہ حضرت وائندباد والسابقون والسابقون علیق المقربون صدق اللہ حضرت